یہ انہی میٹنگوں کا تسلسل ہے جو کچھ عرصے سے ہماری آپس میں ہو رہی ہیں اور جو موقف ہے ایم کیوں پاکستان کا جو یو سیز کو بڑھایا جائے جس کے لیے ہم نے ٹین ون کا ایک لیٹر بھی لکھا تھا الیکشن ہونے سے پہلے بل جاتی انتخابات سے پہلے الیکشن کمیشن کو جس پر عمل نہیں ہوا لیکن الیکشن ہوئے ہم نے بہت کوشش کی کہ ایم کیوں پاکستان اس میں حصہ لے لیکن ان کا جمہوری حق ہے انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا وہ ان کی مرضی تھی تو اسی پہ جو یو سیز ہیں جن کو بڑھانا ہے اس کے لیے آج بھی مشاورت ہوئی اور اس کے لیے ہم ان علاقوں میں جہاں پہ 52 یا 56 نمبر کی بات ہو رہی ہے تو ان کو ضرور ہم کنسیڈر بھی کر رہے ہیں بلکہ جیسے ابھی سینسز بھی ہوں گے مزید زیادہ یو سیز بڑھیں گی لیکن فیلحال جو انہوں نے کہیں ہیں ان پہ جو ہے وہ لیٹر لکھ دیا جائے دیکھئے الیکشنز تو ہو گئے ٹین ون کے ویڈرال کا جو ڈیٹرمن کرنے کا جو خود کلیلے لکھاو ہے کہ یونین کاؤنسلز وہ ڈیٹرمن کرنے کے اختیار وہ پیوری پورنچل گورنمنٹ کا ہے وہ اختیار اس میں کوئی کانڈیمنیشن نہیں چلے الیکشنز کو ابھی ایک طرف رکھتے ہیں گراہچی کی ہلکہ بندیاں صحیح ہیں نہیں ہیں نہیں ہیں صحیح یہ بات یہ بھی مان رہے ہیں ہم بھی مان رہے ہیں اور اس کو صحیح ہونی چاہیے اس کا جو ہے وہ ادراک ہو گیا ہے اب بقیہ رہ گئی بات کہ بھئی اب جب کل کو جو بھی نئے سینسز ہوتے اور بات اس کی گنتی پھر یہ ایڈیشنل تریپن یونین کاؤنسلز کو ایڈ کر کے پھر گنی جائیں نہ کہ یہ تریپن اگر آج ہم تریپن کم گن رہے ہیں یا ساٹھ کم گن رہے ہیں تو کل بھی ساٹھ کم رہ جائیں گی نا آبادی بڑھنے کے بعد بھی ساٹھ کم رہ جائیں گی تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کراچی والوں کی جیت ہے جس موقف پہ ہم نے ان بھائیوں سے مہینوں مذاکرات کیے اور انہوں نے ایگری کیا اس والی بات کو بھئی ساڑھے تین سال کے بعد الیکشن ہو رہے تھے نا تین سال کے بعد کوئی ٹائم پہ تو نہیں ہو رہے تھے تیز دن اگر اور الیکشن کمیشن بات مان لیتا تو آج یہ تریپن یونین کاؤنسل ایڈ ہو کر کراچی کو تریپن یونین کاؤنسل پہ ایک نیا شہر بنتا ہے ایک نیا شہر اس کے اختیارات اس کے وسائل اس کی حق نمائنگی یہ سب چیزیں کراچی والوں کو مل جاتی چلے بھئی نہیں ہوا لیکن اس موقف کو ماننا میں سمجھتا ہوں کراچی والوں کی بہت بڑی چیزیں